ایسانی کو جتبان آگے رحبان الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدل امانات الى اہلها صدق اللہ العظیم سٹیج پر تشریف فرما میرے انتہائی محترم معززین میرے دوستو اور بھائیو اور بزرگو میں آگ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی دیر یہاں اس پروگرام میں گزارا دوستوں کی باتیں سنی اور یہ پروگرام اپنے شڑول سے آگے بڑھتے ہوئے اب نماز مغرب کے بعد بھی جاری ہے میں تہہ دل سے آپ کا ممنون ہوں میں اس پروگرام کے منتظمین کا مشکور ہوں اور خاص کار اپنے بیزبانوں محمود الحسن صاحب کا اور اسلم قریبی صاحب کا ممنون ہوں اور میں ان کو آپ کی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے اس پروگرام کے منتظمین کی طرف سے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر خیر مقدم کہتا ہوں ماشاءاللہ میرے محترم دوستو تیرہ فروری کا یہ مار کا میری نظر میں الیکشن نہیں ہے تیرہ فروری کا یہ مار کا یہ یوم حساب ہے کہ جس میں دیرہ اسماعیل خان کی عوام ہیں ان دین فروشوں سے ان اسلام فروشوں سے ان مسلمانوں کے عقیدے ان کے نظریے ان کی داری ان کی پگڑی ان کے مدر سے اور مسجد کے دشمنوں سے حساب لینا ہے انشاءاللہ تیرہ فروری یہ ہمیں حساب ہے کہ دیرہ اسماعیل خان کے لوگوں نے اس کا مقابلہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کس کے درمیان ہو رہا ہے یہ بعد میں دیکھنا ہے کہ کس چیز کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ پہلے دیکھنا ہے انہوں نے اس حکومت سے جس حکومت میں ان سے دو وقت کی روٹی چھیل لی ہے انہوں نے ان کی معیشت برباد کی ہے ان کے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے ان سے حساب لینا ہے انشاءاللہ 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 کہ تم لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے تم پاکستان میں لوگوں کے عقیدے کی بات کرتے تھے تم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا تم نے قادیانیت نوازی کی ہے تم نے یہود کے ساتھ اپنی یارینی بھائی ہے تم جب اس حکومت میں آ رہے تھے تم بین اللہ قوامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدے کی صورت میں آ رہے تھے کہ جب ہمیں اقتدار دو گے تو ہم پاکستان میں معاہدہ کر کے آ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں توہید ویسالت کے قانون کو ختم کر رہے گے تم یہ معاہدہ کر کے آ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کریں گے تم معاہدہ کر کے آ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کا نظریاتی تحقق ختم کریں گے تم لوگ ان سے معاہدہ کر کے آ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی بقا کیلئے خطرہ بنیں گے تم معایدہ کر کے آ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کو معاشی طور پر ختم کریں گے تم معایدہ کر کے آئے تھے لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ تمہارے مقابلے میں اسی دن اسمائل خان کا ایک فرزن مولانا فضل الرحمن کھڑا ہوگا اور تمہیں سر کے پل خطا کر دے گا نارا تکبیر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب میں جمعیت علماء اسلام کے کارکن کی حیثیت سے بڑے فخر کے ساتھ آج دیرہ اسمائل خان کے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ میرا قائد اسی شہر کا باسی ہے یہ عزاز اسی شہر کو ملا ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے معایدات کے سامنے اگر میدان میں ڈک کر ان کو ناکام بنانے والا کوئی ہے تو تمہارے شہر کا باسی ہے نارا تکبیر قائد جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ معایدے کر کے میرے عقیدے میرے نظریے میری مسجد میرے مدرسے میری داڑی اور پکڑی کو ختم کرنے آئے تھے میں اس کی بات کروں گا میں اس کی بات آپ کو لیں گا میں اس تحریقی انصاف کی بات کروں گا جس نے آپ سے دو وقت کی روٹی چھینی میں اس تحریقی انصاف کی بات کروں گا جس نے آپ کو معاشی طور پر وہاں پہنچایا ہے کہ آج میں انگائی کے ہاتھوں لوگوں کا جینہ دو بات ہو میں اس تحریقی انصاف کی بات کروں گا جس نے پچاس لاکھ گھروں کی بات کرتے ہوئے پچاس لاکھ گھر گرائے ہیں میں اس تحریقی انصاف کی بات کروں گا جنہوں نے ایک کروڑ نوکریہ دینی کی بات کرتے ہوئے ایک کروڑ لوگوں کو بے روزائی کیا نہ ان کا کردار آپ کے ساتھ اس کردار کے لوگ جنہوں نے آپ جو آپ کے عقیدے کیلئے آپ کے نظریے کیلئے آپ کے اسلام کیلئے بھی خطرہ بنے ہیں آپ کی دنیا میں آپ کے کاروبار کیلئے آپ کی دو وقت کی روٹی کیلئے آپ کے بچوں کی مستقبل کیلئے بھی خطرہ بنے ہیں میں اس تحریق انصاف کی بات کر رہا ہوں یہاں پر لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور لوگوں کے سامنے تقریر کنان سے شروع کرتے ہیں تقریر یہاں سے شروع کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم کے بعد جو کوئی بھی علماء تصویر فرما ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی اہدن السراط المستقیم کہے گا اسی پر رکے گا اور اس کے بعد صراط اللہزین انعنت علیہم غیر المقبوب علیہم ولا الظالین نہیں کہے گا وہ پھر اسی طرح گمرہ اور رسوہ ہوگی جس طرح یہ گمرہ اور رسوہ ہوگی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کو تتاریک کیا ہے اور پھر یہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں مفتیہ دلوائر صاحب کو دھمکیاں دیتے ہیں ان کو خریدنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اوٹھر ڈیر اسمائل کھان ڈیر اسمائل کھان کے خیرت مند لوگ کو خریدنے کی بات کرتے ہیں تو بارک کردار ہمیں معلوم نہیں ہے تم کس کم مارش کے لوگ ہو ہم تمہارا کردار جانتے ہیں بدمارشیاں مت کرو بدمارشیاں مت کرو علماء کے خلاف درزبان درازیاں مت کرو ورنہ تمہاری موچوں سے پکر کر تمہیں زفر آباد کی مہر میں کتنی دھمکیاں دیں گے یہ لوگ تمہیں زفر آباد کی مہر میں کہ تمہاری ساتھ پوچھتے بھی دوبارہ سر نہیں پھا سکتے کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کس جماعت کے لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کس جماعت کے کارکنوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں وہ جو تمہیں لانے والوں کے خلاف بھی آٹھ سال سے میدان میں کھڑے ہیں ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں ہمیں وہ تمہارا آکاں نہیں ڈیا سکا ہم اس کے خلاف میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تم کس پاک کی مولی ہو تم کون ہو میرا قائد میرا قائد ان قوتوں کے خلاف میدان میں کھڑا ہے جن کے خلاف پاکستان میں زبان سے ایک لفظ نکالیا یہ جرم بن جاتا ہے تم جیسے لوگ جن کے تلوے چاٹتے ہو میرا قائد ان لوگوں کے خلاف میدان میں کھڑا ہے تم کون ہو زندہ با لوگوں کی نوکریاں بیچنے والے لوگوں کے منصوبے بیچنے والے کمیشنیں کھانے والے یہ یہ لوگ دھم کر دیں گے ہمیں اور میں دیر اسماعیل خان کے لوگوں کی خیرت کل کرنے کے لئے ایک بار بتانا چاہتا ہوں دیر اسماعیل خان کے لوگ خیرت من لوگ ہیں عزتدار لوگ ہیں میں آپ کی خیرت کو جگانے کیلئے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ابھی الیکشن گزرائے ہیں ابھی یہ انیس بسمبر کو چار صدا میں چار صدا میں جمعیت علماء اسلام کے کنڈیڈیٹ کے خلاف این پی کے صوبائی صدر احمل ولی نے ذرا الفاظ غلط استعمال کی کیا کہا میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ احمل ولی نے جمعیت علماء اسلام کے کنڈیڈیٹ مفتی عبد الرعوب شاکر کے خلاف یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ کون ہمارے مقابلے میں ہے یہ تو گھنکپ ہے گھنکپ آپ سمجھتے ہیں اب ایک مفتی کی خلاف اس نے یہ زبان استعمال کیا ہے ایک مفتی کی خلاف اور چار صدا کے لوگوں نے اس خیرت کا نظائرہ کیا کہ اس مفتی عبد الرعوب شاکر کو تحصیل میر کے الیکشن میں بتیس ہزار کی لیڈ سے کھا گیا میرے احمل خان کے لوگوں میں آپ کی غیرت کو جگانے کیلئے یہاں کھڑا ہوں کہ یہ بازاری زبان استعمال کرنے والا یہ شخص یہ کبھی مولانا فضل الرحمن کے خلاف زبان غلط استعمال کرتا ہے کبھی مفتی عبدالوائد قریشی کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اٹھو اپنی غیرت قلل کرو اور اسی طرح اس کو شکستفار دو جس طرح کیا سدہ مولانا زبان درازی کرتا ہے جمید علماء اسلام حاید ملد اسلامی امور احمد الرحمن قدم بناؤ زبرباد کے لوگوں غیرت کروگے علماء پر غیرت کروگے دین پر غیرت کروگے اپنے مستقبل پر غیرت کروگے انشاءاللہ ان کو شکستفار دو انشاءاللہ ان کو شکستفار دو ہمارے مقابلے میں جو دوسرے امیدوار ہیں میں نے بڑے محترم نہ وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے سیاسی لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے دوسری کو احترام دے ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ہم نظریاتی طور پر دوسری کے مخالب ہو سکتے ہیں لیکن ذاتی طور پر تو احترام کا رشتہ ہو سکتا ہے یہ پہلی دفعہ اس خماش کے لوگ ہمارے احسانوں پر مسلک ہوئے ہیں جت کو نہ اپنی حزت راس آتی ہے نہ کسی اور کی حزت کے میں جانتے ہیں وہ ہمارے جو دوسری کنڈیڈیٹ صاحب ہیں میں ان کے بعد میں سب اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے محترم لیکن ان کی پارٹی کا پیپلز پارٹی کا کردار یہ ہے کہ یہ جو عمران خان کی ناجائز حکومت ہے نا یہ ان کی وجہ سے ہمارے سروں پر مسلکتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی پیڈی ایم کی پیٹ میں چھوڑا گھوٹی آج یہ ناجائز حکمرانوں کو پاکستان کے سروں پر مسلط ہوتے ہوئے آپ نہ دیکھیں ان کی وجہ سے مسلط آج بھی اگر دیر عیسویل خان میں وہ ہمارے مقابلے پر ہیں تو اپنی جیتنے کے لیے نہیں ہیں ان کو بچانے کے لیے زفر آباد کے لوگوں سمجھو اس بات کو اپنی جیتنے کے لیے نہیں ہیں ان کو بچانے کے لیے ہیں انشاءاللہ آپ کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی ہم پھر بھی ان کو شکست پارٹ کریں میں آج ہم نے آج آپ کے سبر کا بڑا امتحان لیا مفتی عبدالوید صاحب نے ایک بات کی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ کفیل کہاں سے مولوی ہے میں اس پر ان کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں زفر آباد کے لوگوں مجھے ایک بات تک ذہن میں آئی ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بٹا گرام میں الیکشن لکھتا ہوں وہاں پر جو ہمارا مخالف جمعیت کا مخالف امیدوار تھا وہ بھی خان تھا اور جو جمعیت کا امیدوار تھا وہ بھی خان تو یہ بات وہاں کے لوگ بھی پڑی مشہور کی گئی کہ یہ وہ بھی خان ہے اور یہ بھی خان ہے تو پھر کیا فرق ہے مولانا صاحب تقریر کرنے کے لئے گئے آخری جلسے کر اور یہ بات ان کو کسی نے کان میں ڈائی انہوں نے تقریر میں ایک بات کہی جو مفتی صاحب کی اس بات کا اور ان لوگوں کو جواب کے لئے ہے میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں مولانا صاحب نے کہا میں نے یہ بات سنی ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے وہ بھی خان ہے یہ بھی خان ہے یہ جمعیت کا امیدوار بھی خان ہے اور یہ ہمارا امیدوار ہے یہ بھی خان ہے تو مولانا صاحب نے کہا یہ قسمت کی بات ہوتی ہے قسمت کی بات ہوتی ہے یہ آپ کے بٹا گرام کے پہاڑ ہے نا آپ کی تمام تعمیرات ہر چیز کی تعمیرات آپ کی ان کے پہاڑ کی پتھروں سے ہوتی ہیں کسی پتھر کی قسمت میں مسجد میں نصب ہونا لکھا ہوتا ہے اور کسی پتھر کی قسمت میں لٹلین میں جانا لیتا ہے واہ 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 ایک پہاڑ کا پتھر ہے ایک ہی پہاڑ کا پتھر ہے ایک ہی قسمت میں مسجد ہے اور ایک ہی قسمت میں فاتروم ہے اب کفیر اس مسجد کا پتھر ہے میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور میں کفیل بھائی کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج آپ پروگراموں کے لیے وقت نہیں دے پا رہے بڑی مشکل سے ایک پروگرام میں پہنچتے ہیں اور دوسری کی طرف بھاگنا پڑتا ہے کہ آپ کی خوش قسمتی کی علامت کہ آپ کی جیت کی علامت ہے اور ہم اور ہم ہم آپ کی ان پروگراموں سے اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہم آپ دشمنوں کی حواظ باغتگی سے کو دیکھ رہے ہیں کیوں کتنے حواظ مات کرو انشاءاللہ مجھے یہ توقع ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے آپ اپنے نظریہ کے تحفظ کے لیے آپ اس داری اس پگڑی اس مسجد اس مدرسے کی تحفظ کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی معیشت کے لیے اور پاکستان کو بچانے کے لیے انشاءاللہ تیرہ فروری کو میدان میں کھڑے ہو کر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کریں گے اور انشاءاللہ ان کو سر بکے بل بھی کھڑا کریں گے میں ایک تفاہ پھر آپ سب دوستوں کا بزرگوں کا بھائیوں کا تمام منتظمین کا ہمارے یہاں بڑے تشریف فرمائے ہیں ہمارے دبراباد کے لال خان ہمارے تحصیل کے تمام ذمہ داران موجود ہیں میں ذریعے کے ذمہ داران موجود ہیں یہاں ہمارے معزیزین تمام سٹیج پر تشریف فرما ہے ہمارے بزرگ علماء تشریف فرما ہے میں آپ کا ان سب کا اور خاص کا رکھنے میں ازبانوں کا بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا بہت شکریہ و آخر دعمان الحمدللہ رب العالمين